بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کو دعا مانگنا بہت پسند ہے اور اللہ اس پر ناراض ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا البتہ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ چاہتے ہو کہ میں تمہاری دعائیں قبول کرلوں تو تم میرا حکم تو مانو مجھ پر ایمان تو رکھو اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتے وہ تکبر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن حکیم میں کہ جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے سے تکبر کرتے ہیں وہ زلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام نے یہ بھی اشارت فرمایا کہ اللہ کا بھی شکر ادا کرو اور مخلوق کا بھی شکر ادا کرو حدیث میں آتا ہے کہ جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گدار نہیں ہوتا جا وجہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے فوراً بعد والدین کے حق کو بیان فرمایا اللہ کی بندگی کرنی ہے ماباپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مانگنے والا بنائے اللہ تعالیٰ اپنا شکر گدار بنائے اور اللہ ہمیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین